شیخ سادی سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ بَلَغَلُّ لَا بِكَمَالِهِ بَلَغَلُّ لَا بِكَمَالِهِ قَشَفَتْ دُجَعَ بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِينَ اُخِسَالِهِ تین مصرے لکھ لیے چوتھا مصرہ آ نہیں رہا سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی رو رہے ہیں سرکار نے پوچھا سادی پریشان کیوں ہے کہا آقا آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں تین مصرے لکھ دیئے چوتھا مصرہ نہیں آتا پھر آقا نے کہا کہ سادی کہہ کیوں نہیں دیتا سلو علیہ وآلہی ہاتھوں کو اٹھا کر کوئی زبان خموش نہ رہے میرے ساتھ مل کر بلند آباز سے پڑھئے گا سلو علیہ وآلہی کوئی زبان خموش نہ رہی چاہیے محبت سے مل کر پھر پلند آباز سے پڑھئے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی یہ درودِ پاک بھی ہے سب کو آتا ہے پھر شرمانہ کیسا سرکار کے ذکر کی محفر میں سرکار کا دیوانہ بیٹھا ہو اور اپنے آقا پر درود نہ بیجے ایسا ہو نہیں سکتا پھر ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے جھوم کر سپڑھئے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی انہام کے لئے جم کہیں بکس اس کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینہ کی فضا ہے اور سانسوں میں بہکنی ہیں مناجات کی کلیاں سانسوں میں بہکنی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے اور آیات کی جھرمت میں تیرے نام کی مسند آیات کی جھرمت میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے ہاتھ اٹھا کر سپڑیے موضا جو آج ہاتھ اٹھا کر درود پڑے اسے اسی سال مدینہ دکھا دے مل گئے سلو علیہ با آلہی سلو علیہ سلو علیہ با آلہی سلو علیہ اور پرشید تیری راہ میں بٹکتا ہوا جگنو مہتاب تیرا ریزہ لکشے کا پیپا ہے اور وال لیل تیرے سائے ایسوں کا تراشا وال اسر تیری نیم نگاہی ادا ہے اور سورج کو اپھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو اپھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے ذر کو ابو ذر تیری پکشش نے کیا ہے مل گئے علیہ با آلہی سلو علیہ سلو علیہ علیہ با آلہی سلو علیہ سلو علیہ با آلہی اور قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہرِ اماغ کی قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہرِ اماغ کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے اور خاشر کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا تصبر میں رہے آقا کا سفرِ مراج کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں چکا ہے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے کیا بنا دیا مجھے ایسے آہ مت اتا کیا مجھے ایسے آہ مت اتا کیا ہو بھلا بھلا ہو جو دن کی آیت کا ہو بھلا ہو جو دن کی آیت کا چل لو مل کر سپڑیے ایک بار تیرا تک سے قدم جوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے اور اب اور بیا کیا ہو کسی سے تیری مدحد اب اور بیا کیا ہو کسی سے تیری مدحد یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے اب اور بیا کیا ہو کسی سے تیری مدحد یہ جنابِ آمینہ اُٹھی بلائیں دینے کو جو سر پہ ساتھ شفات کا وہ سجا کے چلے اور وہ ان کا فقر کہ رشقہِ بھج سلیمہ کو وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی مو چھپا کے چلے اور مجھے دیکھنا ہے کہ اس شیر کو کون سمجھتا ہے جو سمجھ جائے گا وہ ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا کہ نصیر اُن کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر اُن کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر اُن کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے جی سے چاہاں ہندر پھے بولا یہ آبanas جی سے چاہاں اپنا پہنا یہ آبان جی سے چاہاں ہندر پھے بولا جیسے چاہاں سے پہ بولا لیا جیسے چاہاں پہنا بنا لیا جیسے چاہاں پہنا بنا لیا یہ بڑے قدم کے میں پیسے لیں یہ بڑے نرشی سے کی باب ہے اب اور بیا کیا ہو کسی سے تیری مدحد یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے اور اے گمبدِ خضرہ کے مقی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے اور بکشش تیرے عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے قیامت کا دن ہوگا مکتہ قیامت کا دن ہوگا سب لوگ بکشش کو دیکھ رہے ہوگے اور بکشش سرکار کی آنکھ کے اشارے کو دیکھ رہی ہوگی سب لوگ بکشش کو دیکھ رہے ہوگی اور بکشش سرکار کی آنکھ کے اشارے کو دیکھ رہی ہوگی کہ بکشش تیرے عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے بکشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے الہام کی رنجی کہیں بکشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے